ہے جی اسلام علیکم کیا حال ہے تبیہ سے ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے آج پھر کافی دنوں کے بعد شنگرف موم بہترین ہے خوراکی بھی ہے اور پشاکی بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے بیج حرمن لینے آئے سوا کلو اور کالے تیلہ وہ بھی سوا کلو بھیڑ کا دودھ لینا ہے اور کسی جانور کا دودھ نہیں چلے گا بھیڑ کا چلے گا کسی سٹیل کے برطن میں پلاسٹ کے برطن میں جو بھی آپ کے پاس ہے بیج حرمن اور کالے تیل ان کو نیچے ڈال دیں پھر اوپر سے بھیڑ کا دودھ ڈال دیں یہ دودھ اتنا ہو کہ ہرمل اور کالے تیل اس کے اندر ڈوب جائیں پھر اس کو خوش کریں پڑا رہنے دیں اس کو پی لیں گے پھر اس کو خوش کریں جب یہ خوشک ہو جائے آپ کی داب تیار ہے اس کے سینٹر میں چار سے پانی تولہ شنگرف رکھیں نیچے ہلکی آن جلائیں کانہ دو کانے کی ٹھیک ہے اس کو جلتا یہ تمام چیزیں تیل ہو جائیں گی اس کو آگ نہیں پڑھنے دینے اس پہ آگ لگ جاتی ہے اوپر ایک ڈکن ہو تھوڑا سا اس میں سراخ ہو جس میں سے دھوہ نکلتا رہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں ڈکنے سے اگر آگ لگے تو اوپر ڈکنا کر دیں یہ آپ کی کارہ کری ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے آگ نہیں لگنے دینے جب تمام داب سڑ جائے جل جائے اس داب کا رنگ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا کوئی پتہ چل جائے گا کہ جا لگی ہے تو پھر اس کو اتار لیں سر دونے پر اپنی شنگرف نکال لیں یہ آپ کی شنگرف قیم و نار ہے جاری ہے خورا کی ہے ٹھیک ہے یہ موم ہوگی جب آپ نکالیں گے تو جناب یہ بنا آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں یہ خورا کی بھی ہے اور پشا کی بھی ہے اگر اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پھر اس کو ایک دفعہ پھر پکا لیں اسی طریقے سے بیج ہرمن لے لیں کالے تل لے لیں بیڑ کا دودھ لے لیں اس کو خوشک کریں پھر اس کو داب بنائیں پھر اس کے درمیان میں رکھیں پھر آگ جلائیں یہ موم ہوگی انشاءاللہ یہ تانبہ بھی ہم اس کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو تیل بھی دے رہے ہیں اصحابی طاقت بھی اس کے ساتھ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور بیڑ کے دوسرے پھر آلہ کوئی چیز نہیں ہے تو جناب یہ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں رب رکھ